سلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکر آیا کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے آپ کے سوال کے سیکنڈ حصے پر کہ مرد کو کس قسم کی عورت سے عشق ہوتا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو میں تھوڑا سیکس بلین کرنے کی کوشش کروں گا میری باتوں کو آپ سمجھئے گا سمجھنے والی یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے جن کو آپ سمجھیں گی تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلی وہ عورت جو اپنی پارسائی کو نہ خراب کرے ایسی عورت سے مرد کو عشق ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو عورت اپنی پارسائی گوا دیتی ہے اس عورت سے مرد دور جاتا ہے ٹھیک ہے پارسائی مطلب کہ اپنا اس کا جو ایک گردار ہوتا ہے اس کی اپنی ایک پارسائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو کبھی بھی گوانا نہیں چاہیے جب اس پر داغ لگتا ہے یاد رکھنا مرد دودھ کا دھولہ ہوتا ہے مرد کے پاس شہرت آگئی اس کے سارے داغ دھول جاتے ہیں لیکن عورت کو زمانہ جو ہے وہ بھولتا نہیں ہے تو عورت کو سب سے زیادہ جو حفاظت کرنی چاہیے وہ اپنی پارسائی کی اپنے کردار کی کہ اس کے کردار پر داغ نہیں لگنا چاہیے یاد رکھنا میری بات یا سم ٹائم عورت جان بوچ کے اپنی پارسائی گوا دیتی ہے کسی مرد کے لیے تاکہ وہ مرد خوش ہو جائے ایسی چیزیں کرتی ہے عورت لائک نام احرم کے لیے ٹھیک ہے آپ میں انڈاریکلی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نام احرم کے لیے کچھ ایسی چیزیں کرتی ہے اس سے اس کی پارسائی جاتی ہے اور اسی دن سے مرد عورت کے دل سے اترتی ہے وہ جو تھوڑی سی جو محبت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری بہنیں لگ جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب تک عورت یاد رکھنا اپنی پارسائی کو بچا کر رکھے گی اپنے کردار کو بچا کر رکھے گی اپنی شرم و حیاء کو بچا کر رکھے گی تب تک مرد اس سے محبت کرتا رہے گا یہ ایک تلخ حقیقت ہے اس کو کچھ ہی لوگ سمجھ پائیں گے زیادہ تر لوگ اس چیز کو میں بھی نہ سمجھ پائیں ٹھیک ہے لائک مرد جو ہے نا اس کو ایک صاف چیز نظر آ جائے نا تو اس چیز کی طرف وہ نہیں جاتا ٹھیک ہے لیکن ایک چیز جو ڈھکی ہوئی ہے چھپی ہوئی ہے اس کی طرف جاتا یہ پوائنٹ آگے آئے گا اس کو میں اور ایکسپلین کروں گا اس کے علاوہ مرد کو ایسی عورت سے تو عشق ہوتا ہے بہت زیادہ جو لاحاصل آپ نے ہزاروں مرد ایسے دیکھے ہوں گے جو شادی نہیں کرتے ہزاروں ہوں گے ٹھیک ہے جو شادی نہیں کرتے کسی سے محبت کرنے کے بعد ٹھیک ہے کیوں شادی نہیں کرتے وہ کہتے ہمیں عشق تھا عشق کیوں تھا کیونکہ وہ عورت لاحاصل تھی ٹھیک ہے اس کو حاصل نہیں کر پائے پایا مرد وہ کسی وجہ سے اس سے دور ہو گئی اس نے دھوکہ دے دیا کچھ بھی ہے یا اس کی کوئی اپنی مجبوریاں تھی جو بھی ہے لیکن وہ عورت مرد کے لیے لاحاصل تھی اور لاحاصل عورت سے مرد کو عشق ہوتا ہے آپ نے دیکھے ہوں گے جو بھی مرد رو رہے ہوتے ہیں عورتوں کے عشق میں وہ اسی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ عورت ان کے لیے لاحاصل ہے ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے ان کی بیوی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسی عورت سے مرد عشق کرتا ہے جو اس کی کنٹرول میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ ایک کڑوی بات ہے اور حقیقت ہے آپ دیکھیں گے مرد کے قریب آجاتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ مرد جو ہے نا اس کی رسپیکٹ کرنا کم کر دیتا ہے کچھ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن نارمالی اگر ہم دیکھا جائے ایوریج نکالی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ مرد اسی عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے جو دور ہوتی ہے ٹھیک ہے جو اس سے لاحاصل ہے جو اس کے کابو میں نہیں آرہی آپ اس چیز کو جو ذرا دیکھ سکتے ہیں جو بڑی بڑی داستانیں ہیں وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے یا آج کل کچھ لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ لاحاصل ہے وہ مل نہیں پائے تو مرد ایسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو لاحاصل ہے جو اسے مل نہیں رہی ہوتی جو اس کے پاس موجود ہے اس کی قدر نہیں ہے لیکن ایک لاحاصل چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے اپنی انرجی لگا رہا ہے اپنی ایفرس لگا رہا ہے خود کو تکلیف دے رہا ہے ٹھیک ہے خود کو ٹورچر کر رہا ہے اس لاحاصل کے پیچھے بھاگنے کے لیے یہ عورتوں نے تجربہ کیا ہوگا ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا ٹھیک ہے یاد رکھئے گا تھرڈ چیز پہ آتے ہیں ٹھیک ہے مرد خود جب کسی کو اگنور کرتا اس کو مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن جب عورت اس کو اگنور کر رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے مرد بھاگ رہا ہوتا ہے جب عورت مرد کو اگنور کر رہی ہوتی ہے تو جو عورت مرد کو اگنور کرتی کسی ریزن کی وجہ سے یا وہ مرد کو اپنی زندگی میں لانا نہیں چاہتی ٹھیک ہے تو مرد اسی عورت کے دکھڑے رو رہا ہوتا ہے سنا رہا ہوتا ہے یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے مرد پرانی عورت کے دکھڑے جو ہے نا نئی عورت کے سامنے رو رہا ہے کہ فل ایسا ہو گیا اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تھا ٹھیک ہے پھر نئی عورت اسے تسلیہیں دیتی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن اس کے ذہن میں وہ پرانی عورت ہی ہوتی ہے وہ پرانی عورت کو یاد کر رہا ہوتا ہے جس نے اس کو اگنور کیا تھا جس نے اس کی ریسپیکٹ نہیں کی تھی ایسے سمجھیں یا وہ نظر انداز کر رہی تھی اس کو وہ والی ویلیو نہیں دے رہی تھی جو مرد چاہ رہا تھا تو مرد اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا مرد اس کو ٹریس کر رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے سمجھے لگ رہی ہے فورت چیز پہ آتے ہیں مرد کو اس عورت سے عشق ہوتا ہے جو عورت تھوڑا سائی در سے سمجھنا جو عورت دھکی ہوئی ہو جو عورت چھوپی ہوئی ہو یاد رکھنا میری بات آپ کہیں گے یہ کیسی بات کرو یہ حقیقت ہے جب عورت مطلب اوپن ہو جاتی ہے مرد کا تجسس ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اوپن ہونے کا مقصد ہے وہ جو اس کی پارسائی ہے وہ جو اس کی ایک شرم و حیاء ہے اس کو عورت ختم کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور مرد کو عورت کی شرمندگی بھی بسند ہوتی ہے جب وہ شرماتی ہے مرد سے تو یہ جو شرمندگی ہوتی ہے یہ جو حیاء ہوتی ہے یہی عورت کا گہنا ہے جس کو اگر عورت گما دے پس سب کچھ چلا کیا عورت کا یہ چیز نہیں سمجھ پاتا ہمارا معاشرہ اور ممتاز مفتی کہتا ہے مرد کو ایسی عورت سے عشق ہوتا ہے جو چھپی ہوئی ہو ٹھیک ہے ڈھکی ہوئی ہو اس کی طرف جاتا ہے مرد یا سمٹائم کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہے نا ایسی عورت کو ڈھونٹا ہے جو چھپ جائے اور جو سامنے آ جائے اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے سمجھ لگ رہی ہے جو چھپ جائے اس کی طرف بھاگتا ہے جو سامنے آ جائی ہے اس سے عشق ہو جاتا ہے جو سامنے ہوتی ہے اس کی پروانی ہوتی ہے یہ مرد کی کچھ نیچر ہوتی ہے تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں وہ جو تجسس ہے اس کو ختم مت کریں اپنی پارسائی کو مت گوائیں اپنی شرم و حیاء کو کبھی بھی مت گوائیں جب عورت اپنی شرم و حیاء گواتی ہے ہر چیز اس کی گئی ہر چیز ختم ہو گئی ہر چیز ختم ہو گئی بار بار یہ چیز بول رہا ہوں کہ ہر چیز اس کی ختم ہو گئی تو کبھی بھی اپنی شرم و حیاء اپنی پاکیزگی ٹھیک ہے پاکیزگی کا لفظ زیادہ بہتر ہوگا اس پاکیزگی کو خراب مت کریں ٹھیک ہے اس پاکیزگی کو اس مرد کے لئے سنبھال کر رکھیں جو آپ کا محرم بنیں گا ٹھیک ہے یاد رکھیے گا میری بات اور فائنل چیز آپ کو میں بتاتا ہوں ایسی عورت سے بھی مرد عشق کرتا ہے جو مرد کی جو مرد کو ڈیپلی جانتی ہو ٹھیک ہے ڈیپلی جاننے کا مقصد ہے کہ مرد کی نیچر کیا ہے جیسے میں آپ کو کچھ باتیں بتا چکا ہوں یہ مرد کی نفسیات ہے جو عورت ان چیزوں کو جان جائے گی مرد اس سے بھی عشق کرے گا جو عورت مرد کو فورس نہیں کرے گی ٹھیک ہے جو عورت مرد کو تنگ نہیں کرے گی جو عورت مرد کو جان لے گی کہ اس کی یہ نفسیات ہے یہ ایسے کرتا ہے یہ ویسے کرتا ہے ٹھیک ہے کچھ کامن چیزیں مرد کے اندر ہوتی ہیں ان کو جان لے گی یعنی کہ مرد کو وہ ڈیپلی جانے گی ٹھیک ہے کیا چیزیں ایک مرد کو بری لگتی ہیں کیا چیزیں اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی کونسی چیزیں اسے اچھی لگتی ہیں کونسی چیزوں سے وہ دور بھاگتا ہے کیا کرنے سے وہ جو ہے نا دور ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں جب ایک عورت کے پاس ہوتی ہیں عورت اکثر جو ہے نا گوگل کر کے بھی یہ چیزیں جان سکتی ہے ڈیفرنٹ ویڈیوز دیکھ کر مطلب ڈیفرنٹ جگہ سے وہ ایک نالج کٹھی کر کے ایک اپنا ایک جو ہے نا وہ ایک نچوڑ بنا سکتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہونی چاہیے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو وہاں سے وہ سمجھ سکتی ہے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ